اسلام علیکم میں ہوں نورین صدیقی اور آج ہم بنائیں گے تبا فرائی کیمہ اگر آپ میرا چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور یہ مزیدار سے جو ہے میں نے تبا پر کیمہ بنائے ہیں تو چلیے چل کر دیکھتے ہیں اس کی ریسپی تو یہاں پر میں نے لیا ہے بلکل باری کیمہ آدھائی کی رویاں پر میں نے استعمال کیا ہے اور یہاں پر میں نے مسالوں میں لیا ہے زیرہ کٹر میرچ حلدی لار میرچوں کا پاورڈر دنیا پاورڈر اور ناما کی سب میں نے ہاف آف ٹیبل اسپون لیا ہے مسالوں کی تو ہے مقدار آپ نے بہت اچھی رکھنی ہے سیم اسی طرح اور ون ون ٹیبل اسپون ازرک ریسن کا پیسٹ بہت تھوڑا سا میں نے دو نارمل سائز کے پیاس اور دو نارمل سائز کے میں نے ٹماتر کا استعمال کیا تھوڑے ہاری مرچ اور یہاں پہ میرے پاس ہے گرم مسال اور تھوڑا سا میں نے کالی مرچوں کا پاورڈر لیا ہے اب یہاں پر میں نے لیا ہے ایک توہ جس میں میں نے ہاف کپ آئل ایڈ کیا ہے اس کو تھوڑا گرم کر کے آپ نے پیاس ایڈ کر دینا ہے سیم اسی طرح سے توہیں پہ ہم اس لئے بنائیں گے کیونکہ توہ فرائیز کا نام اس لئے ہوتا ہے کہ یہ فرائی ہی ہو کر یہ بنایا جاتی ہے اور اس وجہ سے یہ تبو پہ پھلا کر بہت اچھے سے یہ کیمہ جو ہے تیار ہو جاتا ہے تو سیم آپ نے اسی طرح سے پیاس کو ہلکی ہاتھ سے پہلے چلا لینا ہے اور اس کے بعد اس کو اس طرح پھلا کر اس طرح آپ نے لائٹ فرائی کرنا ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں ہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی ہمیں فرائی چاہیے تھا تو ہم ان سارے پیاسوں کو اس سائٹ پہ لگا رہے ہیں اور تھوڑا سا تیل جو ہمارا نظر آ رہا ہے اس میں میں نے ادرا کسن ڈالنا ہے تو یہ ادرا کسن ڈال کر میں نے تقریباً دو منٹ تک اس کی بنائے کرنی ہے بہت اچھے سے کیونکہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور خوشپو جو ہے بہت اچھے آتی ہے اس کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بنائے بہت اچھی ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے ساتھ اس کو میکس کر کے اس کی بنائے بہت اچھی کر رہی ہوں دیکھیں آپ اس کی بنائے اس کے ساتھ بہت اچھے سے کر لیں ٹھیک ہے ہمارا یہ جو ہے بہت اچھا سا یہ بھونگیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پوائنٹ پہ میں ایڈ کر رہی ہوں کیمہ جو میں تقریباً اس کو میں نے ایڈ کر دیا اس طرح سے خیال کیا کریں کہ طوی سے جو ہے چیزیں باہر نہ گرے اور بہت ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اس کو ان دونوں کے ساتھ میکس کر دینا ہے اور کلر آنے تک اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے بس ٹھیک ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں بلکل ہلکی ہاتھوں سے کوشش کیا کریں اس کو فرائے کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھوڑا کرر چینج ہو گیا ہے میں نے تھوڑا پلا کر بنایا ہے اس میں تاکہ بہت اچھے سے کوک بھی ہو جائے اور یہ اتنے میں نے باریک کروال یہ تھی کہ یہ بہت باریک ہے تو اس میں کوئی بھی پانی وغیرہ ایڈ نہیں کیا ہے میں نے اب تک اور نہ اس میں پانی کوئی ایڈ ہو گئی تھی اب یہاں پر میں دیکھ لیں یہاں پر میں اتنے یہ ہمارا اب یہ میس پر ٹیماتر جو میں نے باریک بلکل کاتے ہوئے تھے اور اس میں میں اس طرح سے ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ اس کے میکسنگ کروں گی ٹیماتر کا پانی اتنا ہی ہوگا کہ اس میں جو ہے یہ جو کیمہ ہے بہت اچھے سے یہ گل جائے اور اس میں پانی کے ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے چمچ کی مدد سے آپ نے تھوڑا سے ٹیماتر کو سافٹ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ اس کے میکسنگ بہت اچھی کر لینا ہے پھلا پلا کر دیکھیں پانی بھی نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے میں نے پھلا کر ٹیماتر کو بھی سافٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ ہمارا میکس ہو گیا ہے اب یہ مسالے جو میں ادھر میں نے رکھے ہوئے تھے یہ سارے مسالے اس پائنٹ میں میں ایڈ کروں گی یاد رہے کہ یہ مسالے جو بھی دکھایا ہے یہ مسالے ایڈ کرنے گرم مسالہ اور لال کالی مرچی جو تھی وہ میں نے ایڈ نہیں کرنی ہے بھرکے تو یہاں پہ میں اس کی میکسنگ بہت اچھی کروں گی تقریباً تین منٹ تک میں اس کی بنائے کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میکسنگ اور اس کی بنائے اور اس کا کلر بھی بہت پیارا لگ رہا ہے سیم اس طرح سے آگے پیچھے چمچ کی مدد سے اس کو بہت اچھا آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں تو اس کی بنائی بہت اچھی ہو جاتی ہے ادھر وائز آپ کو پانی ملانے کے ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے گرم مسالہ ایک چمچ تھا ہمارا اور یہ کالی مرچوں کا پارڈا بہت میں نے کم لیا تھا ہاف سے بھی ہاف آپ چاہے تو کالی مرچ آپ اس کو آرائٹ کر سکتے اب میں نے اس کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا ایک ٹرچ آتا ہے ایک ذائقہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو میں نے اس کے ساتھ اس کی بہت اچھے سے مکسنگ کرنی ہے اور اسی طرح سے ساری مسالوں کو آپس میں بہت اچھے سے میش کر دینا ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ مل چکا ہے اب اس پوائنٹ پر میں ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچیں جس کو میں نے بیچ سے ایک کٹ لگا لیے ہوئے تھے ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح سے لگا لینا ہے اور چمچ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا سافٹ ہونے دینا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے اور یہ سارا فلیم جو ہے میں نے لو میڈیم پر پکایا ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں طوے پہ ہی میں نے بنایا تھا تو یہ طوہ ہی کیمام ہے تو میں نے اس کو طوے پہ ہی رکھ کے ڈش آؤٹ کر کے اس کو ہی دکھایا ہے میں نے اس طرح سے تو ما شاء اللہ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار کا بن کر تیار ہوا ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے اللہ حافظ